اداب جلے السلام علیکم آج پھر ہم آپ کا پاس اور ایک بار آپ سے مخاطب ہوں پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے لدخ کا سٹیکچر بنایا ہے لدخ کا پہاڑ لدخ کا ہرے ورے نالے اور لدخ کے بازار تو میں اسی لدخ میں بیٹھے ہوئے لدخ کا بارے میں ہر وقت رات دن سوچتے رہتے ہیں کیوں سوچتے رہتے ہیں کہ لدخ ایک جنت ہے ایک اخلاقی جنت ہے لدخ کا پہاڑوں کو دیکھنے کے لئے ٹورش نہیں آتا لدخ کا دل کی جنت کو دیکھنے کے لئے لدخ آتا لیکن اس بڑی خوبصورت سا جب ایک سپل کے اوپر جب کیڑیا پڑتے ہیں تو اس کا سارے خوبصورت ختم ہو جاتے ہیں تو ہمیں اس خوبصورتی میں کہیں کیڑیا نہ پڑ جائے چونکہ پڑنے سے پہلے غلط ہونے سے پہلے بچائے تو شاید ہم اور آپ کے لئے ایک کامیابی ہوگی جب درار پڑنے کے بعد پھر لوگ سنبھالنے کے کوشش کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ ہم اور آپ کا ناکام کوشش رہے گی جیسے کی میں دوہزہ چودہ پندہ میں پاکستان گیا جانے کے بعد میں فاخت کرتا تھا میرے دیش میں ازادی ہے میرے دیش میں بلنے کا حق ہے میرے دیش کے زیرو پوائنٹ تھنگ تک ہر کوئی فیسلٹیس ہمارا سرکار دیتے ہیں انصاف ہے اور ہمارا فوج ہمارے لئے اتنا پروگرام رکھتے ہیں تو ہم چم کے تعریف کرتا تھا تو اتنا مجھے مزہ آتا تھا لوگ سنتا بھی تھا واقعی میں اس دیش کا تعریف کرتا تھا لیکن آج مجھے کل پر سوما ایک دو دن پہلے مجھے ایک ویڈیو ڈالنا پڑا میں نے کہا میں ایم پی بنوں گا خیر ایک مزاق سمجھ لو چاہ جو بھی سمجھ لو تو اس میں مجھے پہلا بار کچھ شکاہتیں کرنا پڑا مجھے بہت دھک ہوا کیونکہ جس مو سے جس دیش کا تعریف بھی کرتے ہیں اسی مو سے اسی مو کا خلاب بھی بولنا پڑتا ہے تو اس سے بہت دکھ ہوتے ہیں لیکن وقت کا تقاضی کبھی اپنا گھوٹ میں اٹھا کر پال کر بڑا ہو کے جوان ہونے کے بعد اس بیٹے کو بھی گھر سے بھگانا پڑتا ہے کبھی اپنا بیوی اتنا لاو مریش کر کے لاتے ہیں گھر میں بیوی بن کے دو تین بچہ ہونے کے بعد تو ان کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے یہ سارے چیزیں حالات بتاتے ہیں تو اسی طرح آپ مجھے بھی تھوڑا سا مو کھولنے پر مجبور ہوں کھولنا پڑتا ہے جب انسان کھولواتا ہے تب کھولنا پڑتا ہے کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے شہرات پایا وہ دنیا دیکھتا ہے لیکن اس آدمی نے کتنا اندھیرہ دیکھا وہ کوئی نہیں دیکھتا ہے تو اسی طرح سے اب ہم آپ کو شکری آدھا کا اور اپنا پاس کیا وزن ہے کیا محنت ہے یہ معاشر خراب ہونے کا ذمواری کون ہے اس کے بارے میں اور جو جس آدمی کے وجہ سے آگے دیش بڑھ سکتے ہیں جن کے وجہ سے آگے دیش گڑھ سکتے ہیں یہ سارے چیزیں جو میں اپنا دل میں سوچتا ہے میں ہر وقت میں کہتا ہوں کہنے پر مجبور ہوتے ہیں اور میں اپنا آپ یہ بھی سوچتا ہوں کہ ظلم کرنا بھی گناہ ہے ظلم سہنا بھی گناہ ہے تو اس حساب سے میں آپ کو ویڈیو بنانے پر مجبور ہوں بنا رہا ہوں آپ لوگ بھی شاید اگر غلط ہے تو آپ ضرور کومنس میں کریں میں آپ ٹوپک پہ جانے سے پہلے سب سے پہلے میں شکریہ آدھا کرتے ہیں یوٹیوب کو کیونکہ یوٹیوب جیسے ایک بہت بڑا کمپونی نے ہم جیسے غریب لواری غریب کا آواز بھی پورا دیش سن سکتا ہے پورا ہر کوئی طفقہ سن سکتا ہے سننے کے بعد ہمیں حسلہ دیتے ہیں یوٹیوب کو مشکریہ آدھا کرتا ہوں اس کے بعد پھر میڈیا بالکل آزاد ہے جو ہمارا دیش میں جو قانون بنا ہے سب سے پہلے ہمارا میڈیا کو آزادی دیا ہے اس کے بعد پھر ہمارا میڈیا کا بعد کام آتے ہیں کس کا ہمارا آئی وی انٹلیجنس ادارے ان کا کام کچھ ایسا ہے کہ سب سے پہلے میڈیا اس کو اجاغر کرے پھر اندر اندر سے جا کر ہمارا آئی وی انٹلیجنس ادارے یا شیری ہو وہ دیکھیں کہاں تک کیا سچ ہے اس کے بعد پھر وہ جی دیرے جا کے پولیس کو بتا دے بھئی یہاں پر یہ ہو رہا ہے اس کے بعد پھر پولیس جا کے کہے دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے یہ سارے چیزیں دیکھنا ہے تو اس کے بعد جب پولیس نے یہ سارے چیزیں دیکھا تو پھر کوٹ اس کو سزا دینا ہوتا ہے یہ سارے ایک ڈاکٹر امیٹکار جی نے ایک ایسا قانون بنا رکھا ہے کہ اس وقت ہمارا آخری سرحد پہ ہم اتنا بول سکتے ہیں یہ کس کا مہربانی ہے اس دیش کا قانون کا مہربانی ہے قانون کا مہربانی نہیں بلکہ قانون بنانے والوں کا مہربانی ہے کیا قانون بنایا لا جواب قانون ہر کسی کو حق لیکن مجھے افسوس اس بات یہ ہے کہ جیسے کی میڈیا ہمارا کہیں پہ کوئی حادثہ ہو جاتے ہیں کہیں پہ ایک چھوٹا سا موٹر سائیکل گر جاتے ہیں تو بس سب آکے وہاں پر انٹویل لیتے ہیں وہاں پر پتہ نہیں میڈیا میں ہر دیگن وہی دیکھنے کو مشٹا ہے اور کہیں پر کہیں دور دراز میں کوئی حادثہ ہو جاتے ہیں جس سے جو دیاغر کرنے سے کیا لوگوں کو فائدہ ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے ہمارے میڈیا بھی کم پڑھتے نظر آتے ہیں تو میں ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ جہاں پر غلطی کا پردہ فاش نہیں کرو گے جو ہی کہ خلطیوں کا سزا نہیں ملے گا تو میں سمجھتا ہوں آمن ہونا ممکن نہیں ہے تو اسی طرح اس کا بات پھر ہمارا آ جاتے ہیں جیسے کی آئی وی یہ سارے چیزوں کو سرکار تنخواہ دیتے ہیں بڑے افسر کو زیادہ تنخواہ چھوٹے افسر کو کم تنخواہ اسی طریقے سے اس کے بعد پھر آپ کو آ جاتے ہیں بیروکیٹ آتے ہیں اس کے بعد پھر جرش آتے ہیں اس کے بعد ملنہ ہر کوئی کام کا اصلی مقصد یہ ہے یہاں پر جہاں نائنصافیاں ہو وہاں کے لئے پولیس جا کے چھانبین کرے پھر اس کے بعد پھر کوٹ اس کو سزا دے لیکن یہ سارے چیزوں سے ہم دور ہیں میرے حساب سے جہاں تک میرا اندازہ میں جو میں نے دیکھا ہے جو میرے پاس گزر رہا ہے تو میں ہر میڈیا ہو پولیس ہو یا خوفی ایجنسی ہو آپ لوگوں کو ہوشارت آپ نہیں رہیں گے آپ لوگ چوکس نہیں رہیں گے تو جیسے میں نے ایک کمپلین کمپلین سماشوں میں نے ایک شکایت کی تو وہ شکایت میرا دل کے طرح دے تو آپ لوگوں سے میرا ہر کسی چاہے ٹیچر ہو چاہے سرکاری ملازم ہو چاہے کوئی بھی ہو جو آپ تنخہ کھاتے ہیں تو اس تنخے کو کس کام کے لئے آپ کو تنخہ دے رہے ہیں بڑے کو بڑا تنخہ چھوٹے کو چھوڑا تنخہ تو یہ ہم اور آپ کو سمجھنا ضروری ہے اس کے بعد تو ہم یہی آپ کو کہنے کے لئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ہوں کہ جہاں سے تھوڑا سا آپ کو ہوا لگتے ہیں تو فوراں آکے میں اپیل کرتے ہیں میں رکشٹ کرتا ہوں اپنا دل کے گہرائیوں سے کیوں میں رکشٹ کرتا ہوں کیوں میں آپ کو اپیل کرتا ہوں میڈیا میں آکر آپ نے سنا ہے کئی بار میں اپنا یوٹیوب چینل پر میں نے کئی بار کہا ہے کہ جو مجھے ان چیزوں سے مجھے تکلیف ہو رہے ہیں مجھے تکلیف کیوں ہو رہے ہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں میرا زندگی میرا پروریش میرا سب کچھ آپ سب جانتے ہیں سب کچھ اتنا بار آپ نے سن چکا ہوگا اسی دیش کا بدولت اسی فوش کا بدولت آج میں جو کچھ ہوں فوش کا بدولت ہوں تو میں سمجھتا ہوں میرے لیے جو کچھ ہے یہ دیش یہ فوش تو جب اپنا دیش میں اپنا فوش کا اندر اپنا پولیس کا اندر اپنا عدلیہ کا اندر سوشتیاں غرقنے کو دیکھنے کو ملتا ہے تو پھر مجھے بہت تکلیف ہوتا ہے تو اس لئے میں کہتے ہیں ہاں آپ لوگوں کو ایک نئے بیان جب ان بیان ہی سمجھ لوگ چھوٹا موٹا تو جو ویڈیو آپ دیکھنے کے بعد میرا زبان سے جو آئے ہوئے زبان کو سننے کے بعد آپ لوگ گورون پر آ کر ایک بار میں میڈیا سے اپیل کرتے ہیں ہمارا آئی وی سے اپیل کرتے ہیں کیا یہ آدمی سچ کہہ رہے ہیں یا یہ آدمی غلط کہہ رہے ہیں کم سے کم اس چیز کو دیکھنا ہم اور آپ کا اور بالخصوص جس کا ہم کے لئے آپ کو سرکار نے لگا رکھا ہے اس فرض کو انجام دینا اس فرض کو نبانا آپ کا ایمان ہے تو میں آپ لوگوں کو بارہا انشاءاللہ میں کہتے رہوں گا کی امان سکون بیار محبت برقرار رکھنے کے لئے سب سے پہلے میڈیا اس کے بعد ہمارا انٹلیجنس ادارے اس کے بعد ہمارا پولیس اس کے بعد پھر ہمارا قوط جہاں سے انصاف ملے گا اس دیش میں خوشی ملے گا جہاں انصاف نہیں ہے تو اس دیش میں ہو یا اس سٹیٹ میں ہو وہاں پر کبھی سکون نہیں مل سکتا ہے تو آپ لوگوں سے میرا اپیل ہے آج میں نے جو میں نے یوٹیوب میں کچھ مزاق کیا تھا اس کے لئے بہت کومنٹس آ رہا ہے آپ لوگ دیکھ چکا ہوگا اور لوگ دیکھ رہے ہیں دیکھنے کے بعد تعریف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہر کسی کا دل میں درد ہے تب کر رہے ہیں نہیں تو ہم جیسا ایک غریب آدمی ایم پی کا قابل تو دور ہم تو ایک پنچ کا قابل نہیں ہے آج کا اپنا حساب سے تو بلکہ میں آپ لوگوں کو جاک روتا کے لئے آپ لوگوں کو خوش ملانے کے لئے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارا انٹلیجنس ہو ہمارا پلیس ہو ہر کوئی آدمی اور جنتہ بھی ہو سچ کام کرے تو میں ہر وقت کہتا ہوں کی جب نہیں اپنا چاہتا ہوں ہے کہ میں درستا ہوں تو صرف خدا سے درستا ہوں خدا کے بندوں سے نہیں درستا ہوں وہ اس لئے کہتے ہیں کہ جب انسان خدا سے درتا ہے تو وہ غلط کام نہیں کرے گا وہ غلط نہیں بولے گا وہ پğı چاہی راستے سے چلے گا پھر اس آدمی کو پولیس سے ضربت سے ڈردنے کو ظاہی ضربت نہیں ہے جب وہ غلط ہی نہیں کیا تو اس کو ضربت ٹھرنے کا ضربت نہیں پڑتا ہے یہ آپ اور ہم خود ہم اپنا آپ کو بھی ہم تسلیح دیتے ہیں ہم اپنا آپ کو بھی نصیحت کرتے ہیں یہ نہیں کہ ہم آپ کو کہیں گے ہم خود غلط کرتے جائیں گے تو اس طریقے سے آپ لوگوں کو میرا پھر ایک بار اپیر کرتے ہیں تو آگے ہم آپ کو ایک بات کہیں گے کہ ایک شہر کے ساتھ اس پروگرام کو یا اس ٹوپی پر ختم کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں شکوائے ظلمت شب سے اچھا اپنے حصہ دیا جلاتے چلو شکوائے ظلمت شب سے اچھا اپنے حصہ دیا جلاتے چلو علی تیرے راہ میں کانٹا بچھاتے ہیں اسے شما دکھاتے چلو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دیش میں ہمارا لطاق میں امن ہو پیار محبت ہو خیر کہنے والا کہتے ہیں تو اس سے پہلے کسی سیاستدان نے مجھے کہا تھا کہ تم سو فیصد غلط ہو اس کے بعد پھر ایک کومیٹ میں لکھا تھا کہ تم اپنا کرچی کے لئے تم یہ سب کچھ کر رہی ہیں تو خیر اگر ضرورت پڑا تو ہو سکتا ہے کرچی کے لئے بھی آنے پہ مجبور کرائے تو آ بھی سکتا ہے لیکن آج کا ڈیٹ میں مجھے ایسے چیزوں کو کوئی شوق نہیں میرے شوق آپ سب نے دیکھ چکا ہے آپ سب نے سن چکا ہے میرے ماسطر، میرے شوق لطاق قدرت میں ایک جنت بنا رکھا ہے لطاق کا ٹمپلیچر، لطاق کا پانی، لطاق کا زمین لطاق کا لوگوں کا کام کرنے کا شمتہ، طاقت ان تین چیزوں کو ضائع ہوتے ہوئے میں اتنا آنکھوں سے دیکھنے میں چاہتا ہوں تو ہم یہ چاہتا ہوں کہ لطاق ایک جنت ہے جنت رہے گا، جنت برانہ کے سوچ میں رکھتے ہیں تو جیسے کہ ہاں مجھے یاد آ رہا ہے لطاق جنت ہم کیوں کہتے ہیں لطاق جنت کہنے کے مقصد آپ سب کو معلوم ہیں دنیا کے سب سے قیمتی فروٹس اسی ٹمپلیچر پہ آتے ہیں سات، آٹھ، نو، دس ہزار کی ہائٹ ٹک جیسے کہ اپل رہا، جیسے خوانی رہا، ناج پاتی رہا، انگول رہا کیوی رہا، جاپانی پھل رہا اور اس کے بعد آج کل کیا کہتے ہیں گوجی بیری رہا، اب اس کے بعد آباسی وقت ہون رہا بہت سارے قیمتی چیزیں ہمارے اسی ٹمپلیچر پہ آتے ہیں تو میرے کوشش یہ ہے کہ میں کوشش کر بھی رہا ہوں کوشش کرتے بھی رہوں گا آپ لوگوں کو بھی کبھی کسی ایسی چیزوں کو جانکاری ہو تو آپ ضرور مجھ سے مل سکتا ہے جانکاری لے سکتا ہے ہمارے یہاں پر آنے کا نہ کوئی پیسہ ہے نہ کچھ ہے، رہنے کا بھی کچھ نہیں پیسہ نہیں کچھ نہیں تو جو مرضی جیسے آپ لوگ گننے کے لیاتے ہیں تو بھی آ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں رات کو آرام سے بیٹھ سکتے ہیں کوئی ٹکٹ، کوئی پترسہ، کوئی کیرائے، کچھ نہیں تو اب ہم یہاں پر اس ویلیو کو ختم کرتے ہیں تو پھر کسی جہاں پھر کسی دن آپ سے مخاطب ہوں شکریہ خدا